کہ کوئی اتنا بیمار ہو کہ نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے نہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکے تو لیٹ کر نماز پڑھنے کا کیا طریق ہے جی اگر کوئی اس قدر بیمار ہے کہ وہ بالکل کسی طرح بھی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور اس کے اور بھی کوئی صورت اگر نہیں بن رہی تو ایسی صورت کے اندر شیعت اس کو لیٹ کر نماز پڑھنے کی زیادہ دیتی ہے تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ وہ قبلہ روخ اپنے سر کے نیچے کوئی سرحانہ وغیرہ رکھ کر کہ تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ روخ ہو جائے اگر یہ بھی possible ہے اس کے لیے تو وہ قبلہ روخ ہو جائے اور ظاہر اس کی ٹانگیں تو قبلہ روخ ہی ہیں تو اس صورت میں شیعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں قبلہ روخ ہوں تو قبلہ روخ ہونے کے بعد وہ اللہ اکبر اگر ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ہاتھ جس طرح پہلے وہ کھڑے ہوتے ہوئے اٹھاتا تھا وہ کانوں تک اٹھائے اور پھر وہ ناف کے نیچے بان لے اور ناف کے نیچے وہ بان لے گا اور جیسے نماز پڑھتا ہے عمومی حالت میں بندہ ویسے وہ پڑھے اور تلاوت وغیرہ کرنے کے بعد نماز کے اندر رکو میں جائے گا رکو کے لیے اشارہ کرے گا رکو کے لیے اشارہ کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا سر حالائے گا اور اگر وہ حالا سکتا ہے پوسیبلٹی اس کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد وہ سمی اللہ بن حمید ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد سجدہ کرے گا اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ وہ سر کو حرکت دے گا تاکہ رکو اور سجدے میں فرق ہو سکے یعنی یہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کا رکو اور سجدہ اشارے سے ہو رہا ہے اور اسی طرح وہ پوری نماز کو کمپلیٹ کرے گا یعنی پوچھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا قبلہ روح کس طرح ہو پائے گا تو وہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ اپنا سر وہ تھوڑا سا ہونچا کر لے تاکہ اس کا سر جو ہے وہ قبلہ روح ہو جائے تو یہ اس کا طریقہ ہے اگر یہ بھی اس سے ممکن نہیں ہے تو جس طرح اس کے لیے پوسیبل ہے